مزیراعظم کے معاملے خصوصی برائے توانائی تابش گوھر مصطافی آئی پی پیز مذاکرات اور توانائی سیکٹر میں مشکلات کے باعث اہدہ چھوڑا استیفہ وزیراعظم کو ارسال جینی کی قیمت پھر آؤٹ آف کنٹرول ایک ہفتے میں دس روپے مہنگی مختلف شہروں میں نوے سے پچانمے روپے فی کلو لاہور میں جینی سو روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگی لاہور میں درجہ اول کا گھی دس روپے بڑھ کر دو سو پچاس روپے کلو ہو گیا گھر بنانے والے لاہوریوں کے لیے برے خبر نئے سال کے پہلے ہفتے برینڈڈ سریعہ چوبیس ہزار روپے ٹن مہنگا ہو گیا نئی کیمت ایک لاکھ انتیس ہزار مقرر کمرشل سریعہ بھی تیرہ ہزار روپے مہنگا کیمت ایک لاکھ پانچ ہزار روپے ٹن ہو گئی قبر پختنخواہ میں ملازمین کی ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھانے کے قلاف آئی کورٹ کا فیصلہ کلدم قرار چند سیبل سربنٹس کی تحفظات پر قانون کو غلط قرار نہیں دیا جا سکتا چیف جسٹس کے ارماغ جسٹس مونی بختر نے کہا کہ کسی کو اعتراض ہے تو اسمبلی جا کر شکاعت کرے پینشن اخراجات نے اضافہ تشویشنات قرار سٹیک بینک نے پینشن کے احل افراد کی تعداد کم کرنے کی سفارش کر دی ریپورٹ میں کہا گیا ہے عالمی بینک اور آئی ایم ایف نے بھی پینشن اخراجات کو پاکستان کے کرزوں پر بوجھ قرار دیا ہے اسلام آباد کے پرمز ہسپٹل میں ایم ٹی آئی آرڈینس کے خلاف احتجات ملازمین نے تمام دفاع سے کو تعلیل لگا دیئے ونی گالا کی طرف مارش کا احلام پاکستان میں کرونا مزید پچاس جانے لے گیا چوبیس کھنٹے میں چوبیس سو بیاسی افراد میں وارث کی تصدیق فحال کیسز کی تعداد چونتیس ہزار سے تجاوز کر گئی مسلمی گرون کے رکھنے پنجاب اسمبلی منیزہ یامین ستی کرونا سے جان بہت مولم جببہ کے ہوتل میں لڑکوں اور لڑکیوں کا جانس پوٹیج وائرل ہونے پر سوات پولیس کا ایکشن ہوتل مالک اور مینجر گرفتار کرونا ایسو پیس کی خلاف ورزی اور فحاشی پھیلانے کا ازران اور ملک بھر کے بیشتر علاقوں میں مطلع ساپ پہاڑی علاقوں میں برف ہی برف نتیہ گلی بہرین سوات شانگلہ چترال کالا میں برف پارچ سڑکے بند لاہور سمیت میدان علاقوں میں دھند کی پیش ہوئی